بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کمپرزیدی آج کے دن ایک اور بڑی دھماکے دار چیز آپ کے سامنے آنے والی ہے وہ کیا ہے عمران خان صاحب کو ملائن کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی کریڈیبلیٹی کو ڈامج کرنے کے لیے ایک نیا پتہ کھیلا گیا ہے اور وہ پتہ جو ہے بڑا خطرناک ہے خطرناک کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں میں آگے چل کے آپ کو تفصیلات بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آجے گی لیکن عمران خان صاحب بھی اپنے پتے کھیل رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بہت بڑا کارڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ کھیل دی ہے اور اس سے کیا عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا یہ بھی ہم آج ڈسکس کریں گے دو ایسی ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں آج کے دن میں جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ڈیویلپمنٹس میں اگر عمل درامد ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف خان صاحب کو مل سکتا ہے تیسری چیز جو ہم آج اس ویلوگ میں ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے حوالے سے درخواست عمران خان صاحب کی آگئی ہے جبری گمشدگیوں کے معاملے پر بھی یہ میں نے آپ کو کہا تھا دو ایویلپمنٹس میں بتاؤں گا اس پر بھی بڑی اپ ڈیٹ ہوئی ہے اور پھر ایک جو عمران خان صاحب کا معاملہ چل رہا تھا لوئر کوٹ میں اس میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اچانک اچمبہ ہوا کہ ایک بندہ آیا وہ جس نے اپنی درخواست واپس لے لی اور اس کا فائدہ پھر خان صاحب کو ہو گیا یہ تمام چیزیں ڈسکرس کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں آج کے دن کی ڈیویلپمنٹ میں آپ کو دھماکے دار یا بڑی ڈیویلپمنٹس کیوں کہہ رہا ہوں تین چار ایوینٹس ہو رہے ہیں ان کو میں آپ کو ڈسکرائب کر دیتا ہوں آج کے دن کا سب سے بڑا ایوینٹ جو ہے وہ جو خاجرہ خان ہے عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کی بک لانچنگ سرمنی ہے اب سے کچھ دیر بعد یہ بک لانچنگ سرمنی جو ہے سٹارٹ ہوگی اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب پر الزمات لگائے ہیں عمران خان صاحب پر ان کی کریڈی بیلٹی کو ڈامج کرنے کی کوشش کی ہے اور کچھ ایسے الزمات لگائے گئے ہیں جو کہ ہم ہمارا سوشل فابرک ہمارا کلچر اس کو اسیپٹ نہیں کرے گا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس الزمات کو ان الزمات کو وہ کسی اور تناظر میں دیکھے گا بیکوز ہماری سوسائٹی میں یہ رائی جی نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا پوسیبل ہی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں وہ اس قدر بےہدہ الزمات ہیں کہ میں یہاں پہ آپ کو سامنے ایکسپلین نہیں کر پا رہا کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے فاملی والے بھی سنتے ہیں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کوٹس کی اپ ڈیٹس ہوں گی پولیٹیکل اپ ڈیٹس ہوں گی لیکن انفورٹنیٹلی میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ ایک شخص کی کریڈیبلٹی ڈاؤن کرنے کے لیے ہم اس حد تک اتر گئے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کی وہ روایات بھول گئے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک فاملی سسٹم ہے ہمارا ایک اسلامک معاشرہ ہے ہمارے جو دین کے حکمات ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور اگر آپ کسی کے خلاف آؤٹ اف دو وے بھی جائیں گے تو آپ کو کس لیمنٹ تک جانا چاہیے کیا آپ اپنے معاشرے کے فابرک کو ڈسٹرائی کریں گے کیا اس سوشل کلچر کو صرف ایک پرسنیلٹی کے لیے کیونکہ آپ کے خلاف ہے ڈسٹرائی کیا جائے گا اس حد تک جائے جائے گا خبریں ہمارے پاس یہ ہیں کہ دوہزار چودہ سے یہ بک جو ہے وہ لانچنگ کی خواہش تھی ان خاتون کی یہ خاتون جو ہیں حاجرہ خان یہ ایک موڈل ہیں ایکٹریس ہیں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ان کی ایک لمبی کہانی ہے انہوں نے اپنی پوری کہانی میں ایک بٹریل کا ذکر کیا ہے ان کو دھوکہ دیا گیا ان کو یوز کیا گیا ایک چائلڈ ایب یوز کا اس میں انصر دیکھیں گے آپ اور پھر کچھ غیر روایتی چیزیں ایسی چیزیں جو ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں سیکسالوجی کی طرف ایکسٹریم سیکسالوجی کی طرف آپ کو لے کے جائیں اور وہ چیزیں آپ اس کتاب میں دیکھیں گے ریحام خان بک پارٹ ٹو یا ورجن ٹو کہنا اس کو غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اس سے زیادہ گھڑیا باتیں کی گئی ہیں اس بک میں تو اس کی لانچنگ سرمنی ہو رہی ہے سہرینہ میں اور اس میں جو ہے ہم کوشش کریں گے اگر ہم پہنچ گئے تو وہاں سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں چینل سبسکرائب کر لیں البتہ جو دو عمران خان صاحب کو ریلیف کی بات کر رہا ہوں عدد کے دوران نکاح کے معاملے پر عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے اس پر جو محمد حنیف ہے جنہوں یہ درخواست دائر کی تھی اور کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے عدد کے دوران نکاح کی ہے لہٰذا ان کو سزا دی جائے یہ اسلامی حصولوں کے خلاف ہیں اور جو وہاں پہ جج صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کو آگے چلانا شروع کر دیا تھا اب جو ہے محمد حنیف صاحب جو کہ میرا خیال سے دور دور تک عمران خان کی ازدواجی زندگی سے ان کا یا عمران خان صاحب سے یا شاید عمران خان صاحب سے پرسنلی کبھی ملے بھی نہ ہو لیکن ان کی جانب سے ایک پرسنل لائف میٹر کو ڈسکس کیا گیا اور درخواست دی گئی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے درخواست دی جاتی ہیں کس طرح سے کلی سٹارٹ کیے جاتے ہیں اور کس طرح سے انہونی طور پر ایک بندہ آتا ہے اور وہ درخواست دیتا اور اس پر جج صاحب بھی نوٹس لے لیتے ہیں یہ بھی نہیں پوچھتے کیا آپ کا اس بندے سے کیا تعلق ہے آپ اس کی ذاتیات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کر رہے ہیں جانتے بھی ہیں یا اجنبی ہیں آپ تو ایک بندہ اسی طرح آکے درخواست جس نے دی تھی محمد حنیف صاحب نے انہوں نے جو ہے درخواست جو ہے وہ واپس لے لیے اور اس درخواست واپس ہونے کے بعد جو ہے عمران خان صاحب پہ عددت کا کیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو یہ کیس چل رہا تھا عدالتوں میں وہ وہیں پہ بند ہو جائے گا بکوز جب کمپلیننٹ واپس لے لیتا ہے تو یہ کیس آگے بڑھایا نہیں جاتا تو ایک تو یہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے جو کہ صرف مقدمہ اس وجہ سے بنایا گیا تھا صرف اس کا پرپس یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ملائن کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ عمران خان صاحب کا کریکٹر اور مورلی وہ کرپٹ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور وہ ریاست مدینہ کے جو دعوے دار ہیں وہ اس طرح کی پرسنلٹی ہے ان کی تو صرف مقصد یہ تھا باقی کیا اچیف کرنا تھا باقی جو اچیف کرنا تھا اگر وہ کرنا ہوتا تو یہ درخواست واپس نہ لی جاتی اچھا میں آپ کو میں نے اپنے بیلوگ میں بتایا تھا کہ الیکشن سے پہلے آپ کو ایسی کافی چیزیں ملیں گی اس کی وجہات یہ ہیں کہ لوگوں نے جا کے ووٹ ڈالنا ہے ریجیم چینج کے بعد لوگوں کے دلوں میں سیمپتی ہے ان کے لیے لوگ نکلیں گے ووٹ ڈالیں گے تو جس حد تک ریڈیبلیٹی ڈیمج کرنا مقصود ہے کہ لوگوں کے دل میں ایک ایسا ہو جائے کہ یار یہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا اسے کیوں ووٹ ڈالیں گے یہ تو اسلامی اصولوں کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے تو یہ رائٹ ناو پروسس سے ہم گزر رہے ہیں جس میں آپ کبھی کبرہ خان کی بک دیکھ رہے ہیں سوری حجرہ خان کی بک دیکھ رہے ہیں کبھی یہ عددت والے نکا خاور مانیکہ کا انٹرویو دیکھ رہے ہیں اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو کیس عمران خان صاحب پر بنا تھا اس میں زمانت کی درخواست آئی ہے اچھا ستم زریفی یہ دیکھیں یہ درخواست میں موقف یہ لیا گیا ہے کہ نیچے سے جو کیس چلتا آ رہا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اس میں ہم نے ٹرائل کورٹ سے زمانت لی اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ نے فیصلہ برقرار رکھا زمانت نہیں دی اور پھر ہم سپریم کورٹ آف پاکستان آئے ہیں اور زمانت ان کی کینسل کیوں ہوئی تھی ٹرائل کورٹ والی زمانت کینسل کیوں ہوئی تھی وہ اس وجہ سے کینسل ہوئی تھی کہ امران خان صاحب آلریڈی توشہ خانہ میں گرفتار تھے ایک بندہ جو آلریڈی پہلے سے جیل میں موجود ہے جو کہ اپنی پریزنٹ شو نہیں کر سکتا دوسرے کیس میں اگر اس کی جج صاحب اسے بلاتے ہیں تو اس کی زمانت کینسل کر دی گئی ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ برقرار رکھا اور پھر اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئے ہیں ہائی کورٹ میں جس سامر فاروق نے یہ کیا مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ آلریڈی یہ تو بڑا ایک سمپل سا کیس ہے کہ ایک بندہ آلریڈی جیل میں ہے اور اس کی زمانت آپ نے کینسل کر دی دوسرے مقدمے مقدمے میں اس وجہ سے کہ وہ عدالت میں حاضر نہیں ہوا تو دس اس ویری ریڈی پیلیس انفورچنیٹلی جس طرح سے معاملات چلائے جا رہے ہیں اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی درخواست آئی ہے اور سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے اور اس میں گراؤنڈز یہ گئے ہیں کہ سر ہم بندہ تو آلریڈی جیل میں ہیں وہاں پہ وہ کیسے حاضر ہوگا دوسرے کیس میں تو آپ کینڈلی مربانی کریں زمانت دیں آپ انڈیپنڈنٹ ججز ہیں اچھا جی تیسری جو ڈیویولمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جبری گمشدگی کا کیس جس میں بسکلی اتزاز حسن اس بات کو ایڈریس کرنا چاہتے تھے کہ جو بھی لوگ ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں جیسے صداقت عباسی ہو گئے جیسے عثمان ڈار ہو گئے جیسے فرق حبیب ہو گئے یہ جب آتے ہیں ان کا سوفیر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے ان کو جبری طور پر اٹھایا کیوں جا رہا ہے عمران ریاض خان کو جبری طور پر اٹھایا گیا تو اس پیٹیشن میں انہوں نے بلوچ تلبا کا بھی ڈال دیا اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہا کہ سر آپ چیف جسٹس ہیں اس کا معاملے کو دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریجسٹرار نے کام کیا کیا ریجسٹرار صاحب نے اعتراض لگا دیا کہ سر یہ ون اٹی فور ٹھری میں ڈیل نہیں ہو سکتی اور اعتراضات جو ہیں اس کی بنیاد پر پیٹیشن لگے گی نہیں اب جو اعتراض حسن صاحب ہیں انہوں نے درخواست یہ کی ہے ان چیمبر اپیل فائل کی ہے کہ سر آپ نے جو میرے پر اعتراضات لگا دیا ہیں یہ ریجسٹرار کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اعتراضات لگائے ریجسٹرار جسٹس منصور علی شاہ کا ایک فیصلہ موجود ہے نائنٹین ایٹیز کے رول ہیں جس کے مطابق ریجسٹرار یہ کام نہیں کر سکتا اور ان اعتراضات کے خلاف ان چیمبر اپیل لگائی گئی ہے کہ ان اعتراضات کو دور کیا جائے آپ اس کیس کو کانلی سنیں جل سماعت کے لئے مقرر کریں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کے حوالے سے ایک پورا آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ لیگیسی لے کے چل رہے ہیں اگر مسنگ پرسن کے کیس کو کیوں نہیں لگا رہے ہیں تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مسنگ پرسن کے کیس کو اس عدالت میں نہیں لگانا چاہتے جبکہ یہاں عدالت میں ٹاپ سٹی کا معاملہ جو کہ جنرل فائز سے متعلق ہے اور ایچ آر میں درخواست آئی تھی وہ انٹرٹین ہوتا ہے جبکہ یہاں پہ جو دوسرے کیسز ہیں بہریہ ٹاؤنگا کیسز ہیں وہ انٹرٹین ہوتا ہے لیکن جو ملک کا سب سے پرٹیننٹ ایشو ہے جس میں ہائی کورٹ نے بھی وزیر آزم کو طلب کیا تھا جس میں سب کو پتہ لگ رہا ہے کہ نچلی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے کس طرح سے بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے ایک چیز جس اس کا کام ہے اسے ایڈریس کریں اسے بتائیں وہ یہ پرابلمز کو سالو کریں اور اس کے ناک کے نیچے اگر law of land فالو نہیں ہو رہا تو he must be answerable to that اور وہ لگا کے فکس کریں ان چیز کو اس چیز کو تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیا رول ہے یہ آپ آگے پتہ لگے گا بڑا امتحان ہے ان کا یہ کیس فکس کرتے یا یہ کیس نہیں فکس کرتے آخر میں جو میں نے آپ کو بتانا ہے وہ میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ تمام معاملہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس میں کل سپریم کورٹ نے بہریہ ٹاؤنڈ میں فیصلہ کر دیا ہے کہ حکومت کو دے دیے جائے اگر یہ حکومت کو دے دیے جاتے ہیں تو ویسی کیس کی میکسیم ہوا تو نکل جائے گی وجوہات اس کی کیا ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کے پاس ہی آنے تھے چاہے وہ ملک ریاض کی جانب سے سپریم کورٹ آئے ہیں اب حکومت سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کر دیا کہ یہ حکومت پاکستان کی جانب سے جائیں لیکن ابھی بھی وہ کنسیڈر ملک ریاض کی جانب سے ہو رہے ہیں تو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نایب تحقیقات کر رہا ہے اس میں کافی پیش رفت متوقع ہے جو بھی پیش رفت ہوگی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن وہ کیس اپنا اس طرح سے اثر ہو چکا ہے فیلال کمبر زیدی کو اجازت دیجئے اگلے بلوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ نگے بان موسیقی